اسلام علیکم ویورز آج کا کیس آہ فیمیل فیٹس بی بی گرل آہ کے جنڈر کی ایڈنٹیفکیشن کے بارے میں ہے اور آہ یہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایمیجز ہیں آلٹر ساؤنڈ کی آلٹر ساؤنڈ پہ ان کی ایڈنٹیفکیشن جنڈر دیٹرمنیشن فیمیل کی بی بی گرل کی کیسے کریں گے اور یہ کچھ کمپائل کی ہیں میں نے ایمیجز ڈیفرنٹ سکینز کی یہ میں باری باری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو سائن ہے آہ آلٹر ساؤنڈ میں وہ پونٹ سے سائنز ہوتے ہیں جس سے آپ جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو بی بی ہے فیٹس ہے یہ بوائی ہے یا گرل ہے آج کی ویڈیو جو ہے نا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ ایمیجز تھی اس میں کمپائل کی تھی کافی ساری دس بارہ ایمیجز تھی جو بی بی بوائی کی جو ہے نا والٹر ساؤنڈ ایمیجز تھی یہ بی بی گرل کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سانیوں بہت سارے قویشنز آتے ہیں کہ جنڈر کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں بعض اوقات سنالوجیز جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں یا پھر انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے نا وہ مشہلہ آتا ہے تو آپ ایزلی ڈیورنگ سکین بھی اگر اس طرح کی ایمج آپ کی نظر سے گزرے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں باقی اگر کچھ سٹوڈنٹس ہیں سنالوجی کے یا کچھ دوسرے ویورز ہیں جو آلٹر ساؤنڈ کا جو ہے نا وہ پریکٹس کا جن کو شوق ہے تو وہ بھی جنڈر ایڈنٹیفکیشن کے حوالے سے یہ کچھ ایمجز ان کے لیے بھی ہلفل ہوئیں گے کہ کیسے انہوں نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہ پہلی ایمج ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں ہیم برگر سائن ٹھیک ہے اس اس ایمج میں یہ والا پورشن ٹھیک ہے جی اور یہ والا پورشن ٹھیک ہے اور سینٹر میں پھر یہ یہ لائن ڈائب ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہیم برگر سائن جو ہے یہ آلٹر ساؤنڈ میں جب سیکنڈ ٹھیک ہے جی تقریباً سولہ ہفتے کے بعد جب بیبی جو ہے نا وہ فلی تقریباً اس کی تمام آرگنز ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ سولہ ہفتے کے بعد آپ کو اس طرح کا یہ ہیم برگر سائن نظر آئے گا آلٹر ساؤنڈ میں اور اس سے آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو سکین ہے یہ جو بیبی ہے یہ بیبی گرل ہے فیمل فیٹس ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح نیکسٹ ایمج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے بھی آپ کو کچھ آئی ڈیو اگر ڈیفرنٹ ایمجز ہیں میں آپ کے ساتھ باری باری ساری شیئر کرتا ہوں تاکہ جو پریزنٹیشن ہے ڈیفرنٹ سکینز میں ڈیفرنٹ بیبیز میں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں اب یہ دوسرا سائن ہے جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھری وائٹ لائن سائنز اب آپ یہ والا پورشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے اس کو انسرکل کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی وائٹ لائن ہے یہ سیکنڈ وائٹ لائن ہے اور یہ تھرڈ وائٹ لائن اس کو کہتے ہیں تھری وائٹ لائن سائن اچھا یہ جو تھری وائٹ لائن سائن ہے یہ بسیکلی ارلی سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور فرس ٹرائمیسٹر میں مطلب سولہ سترہ آفتے تک جہاں آٹھار آفتے تک آپ جہاں وہ اس کو یا ایمن ارلی سیکنڈ ٹرائمیسٹر بیس بائس تک بھی آپ یہ وائٹ لائن سائن جہاں نا تھری وائٹ لائن سائن آپ کو نظر آئے گا ڈیفرنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی ڈیفرنٹ پریگنسیز میں تو یہ ہے بی بی گرل کو یہ بھی ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سائن ہیں بسیکلی ایک میں نے آپ کو جو پہلی ایمج دکھائی ہے اس کے اندر یہ ہیم برگر سائن اور اس میں یہ تھری وائٹ لائن سائن یہ ڈیپکٹ کرتا ہے کہ یہ بی بی گرل ہے اسی طرح اگر آگے چلیں اگلی ایمج پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس ایمج میں جو میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں یہ ہیم برگر سائن آگئے اس میں اگن ٹھیک ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا ایمج کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سانی ہو سمجھنے میں یہ ہیم برگر سائن آگے ٹھیک ہے ہیم برگر سائن جو ہے وہ جو سائن ٹپیکل ہے بی بی گرل کے لیے ٹھیک ہے جی اور اب اگلی ایمج ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں پریزنٹیشن جو ہے نا وہ کیا آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اسی سکین کی ایک اور اینگل سے ایمج تھی اس میں بھی بڑا کلیر جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے ہیم برگر سائن یہ کہ ہیم برگر کی اگر آپ گوگل پہ ایمج سرچ کریں گے تو وہاں سے آپ کو ایزلی اندازہ ہو جائے گا کہ ہیم برگر جہاں نا وہ اسی ٹائپ کا ہوتا اور یہ بیسیکلی میڈیکل کی ٹرمز ہیں جو آسانی سے یاد ہونے کے لیے تاکہ اس کو آپ ایزلی ایڈنٹیفائی کر سکیں تری وائیڈ لائن سائن ہیم برگر سائن جو کہ بی بی گرل کو جہاں نا وہ آہ ظاہر کرے گا اچھا اب اگلی ایمج پہ چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیزنٹیشن جو ہے نا وہ فیمل فیٹس کی بی بی گرل کی کیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کیس میں یہ تری وائیڈ لائن سائن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ اگر اس کو تھوڑا سا گوھر کریں ایک وائیڈ لائن یہ آ رہی ہے جی دوسری وائیڈ لائن یہ ہے تیسری وائیڈ لائنیں سم کیسے میں فور وائیڈ لائن بھی آتی لیکن ٹپیکل جو ہے وہ یہ والا پورشن ہوتا ہے ٹھری وائیڈ لائن سائن ٹھیک ہے جی یہ اس میں یہ پہلی وائیڈ لائن یہ آ گئی دوسری یہ ہے جی اور تیسری یہ ہے یہ ٹھری وائیڈ لائن سائن جو ہے یہ آہ تری وائٹ لائن سائن جو ہے یہ اپیکل ہے فیمیل فیٹس کے لیے بیبی گرل کے لیے اور یہ اگر آپ اٹھا ساؤنڈ خود پرفارم کر رہے ہیں یا تو اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اگر آپ اس طرح جو ہے نا بیٹوین جو ہے نا وہ فیٹس کی اس طرح کی آپ پروبنگ پروب کی پوزیشن اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا بیٹوین ٹو لیکس جو ہے یہ تری وائٹ لائن سائن اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ ابزورف کرتے ہیں تو یہ پھر آپ شور رہوں کہ یہ بیبی گرل ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس میں یہاں پہ میں نے اس کو پتم کر دیا اس کی ڈرائنگ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تری وائٹ لائن سائن اب آپ میرا خیال ہے پہچان نہیں کی پوزیشن یہاں کی ہوگی نیکسٹ ایمیج ایک اور ہے جی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پریزنٹیشن ایک اور پیشنٹ میں جو ہے نا کس ٹائپ کی ہوگی یہاں پہ دیکھیں یہ جو لیٹ سیکنڈ ٹرائمیسٹر ٹھیک ہے جی اور اگلی تھرٹ ٹرائمیسٹر کی ایک ویڈیو ہے یہ ایمیج ہے بی بی گرل کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہیمبرگر سائنڈ ڈیویلپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہ اس کے دو پاس ہیں اور یہ یہاں پہ یہ سائنڈ سینٹرل ہے یہ ہیمبرگر سائنڈ اس کو ہم بولیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہیمبرگر سائن بیسیکلی جو ہے وہ ٹپیکل ہے اور یہاں پہ آنا ایک چیز میں اور بھی ہائیلائٹ کروں اس ایمیج میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اس کی لیگ ہے جی ٹھیک ہے اور دوسری لیگ جو ہے نا وہ فیٹس کی یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ تھائپ ہونے یہ والی بھی فیمر ہے یہ ہے اور ان کے بیچ جو ہے نا اس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا اور یہ بڑی کلیر ایمیج ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ یہ بی بی گرل کا جو ہے نا وہ سکین ہے آچھا نیکسٹ اب اور ایمیج دیکھتے ہیں اور پیشنٹ کے اس میں دیکھتے ہیں وہاں پہ پیزنٹیشن کیا ہے یہ یہ ایک اور ایمیج ہے جی اس میں بھی یہ تری وائٹ لائن سائن ہی ہمیں جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی میں ابھی ہائیلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے وہ نظر آئے اس ایڈیا میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک وائٹ لائن یہ ہے دوسری یہ ہے اور تیسری یہ ہے یہ بھی تری وائٹ لائن سائن جو ہے وہ بی بی گرل کے لیے جو ٹپیکل ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ ڈیفرنٹ آ بی بی اس کی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ آلٹا ساؤنڈ کی ایمیجز جو کیپچر کی گئی تھی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے میورز ہیں وہ جب آلٹا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ایک بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے کہ بی بی کا جو جنڈر ہے وہ بی بی بوائی ہوگا یہ بی بی گرل ہوئے گی تو اس میں پہلی ویڈیو جو ہے وہ میں اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا جو بی بی بوائی کی میں نے ایمیجز تھی کافی ساری ڈیفرنٹ آ جو ہے نا وہ بی بی اس کی وہ میں نے وہاں پہ جو نا وہ ایک ویڈیو شیئر کی اس کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی بڑا جو نا سانی سے دیکھتا آپ جو نا اس کو اندازہ لگا سکیں گے اور یہ والی ویڈیو میں آپ بی بی گرل کا اگر جنڈر ہے اور آپ الٹر ساؤنڈ کی آپ کے پاس ایمیجز اس طرح کیا جاتی ہیں یا پھر آپ الٹر ساؤنڈ کراتے وقت بھی آہ جانا وہ آسانی سے ایڈنٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گے اگر بل فرسنالوجسٹ آپ کو سمجھا بھی رہا کہ بھئی یہ یہ نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بھی یہ بی بی گرل ہے تو آپ اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کے لیے بڑا آسانی ہی ہو جائے گی اس کو کیپچر کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں ایمیج دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پیزنٹیشن کیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بیٹوین ٹو لیکز جو ہے یہ بی بی کی لیک ہے جی ٹھیک ہے آئی والی جو ہے پورشن اور اسی طرح پھر یہ والا پورشن ہے اب یہ بیٹوین ٹو لیکز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ والا پورشن اب یہ بھی تقریباً لیٹ سیکنڈ ٹرائمیسٹر والا ہی حساب ہے اس میں اور یہ تقریباً ابھی ڈیویلپمنٹ میں ہے ہیمبرگر سائن لیکن یہ ایک تھری وائٹ لائن سائن ہیمبر ہے اس کی کمید کنیشن ہے تو یہ بی بی گرل یا اس کا فیمل فیٹس کا جو ہے نا وہ ایمیج ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈیفرنٹ ڈینگل سے جانا ہے اس کو ہم نے پیپچر کیا اس ایمیج کو یہ بی بی گرل ہے اور یہ آہ بیسیکلی جو ہے آہ ہرمو یہ اس کے جو کروموسومز ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں جنرل ویورز کے لیے جو میڈیکل کے اگر کوئی ہمارے کولیگز یا سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے جو جنرل ویورز ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی آہ ٹوانٹی ٹو جو ہیں وہ آہ پیر جو ہیں وہ کروموسومز کے مدر کی طرف سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوانٹی ٹو ہی وہ کومن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوتے ہیں فادر کی طرف سے اچھا اب یہ فورٹی سیکس جو ہے نا وہ پیر بنتے کروموسومز کے جو اس میں سیکس کروموسوم ہوتا ہے وہ وہ پیر ہوتا ہے ایکس ایکس مدر کی طرف سے آئے گا اور ایکس وائی جو ہے وہ پیر بنتے کروموسومز کی طرف سے پیر ڈ عنها آئے پیر مدر کی طرف سے ہے پلس جو ہے ایک مدر کی طرف سے آنا ہے سیکس کروموسوم اور ایک پیر طرف سے اگر مدر کی طرف سے تو ایکس آنا نہیں اور فادر کی طرف سے بھی ایکس آ گیا تو یہ ایکس ایکس ہوگا اور یہ اس کا جنڈر بن جائے گاگر اور اگر یہ فورٹی فور تو بائیس بائیس دونوں کی طرح سے آگئے ہیں اگر مدر کی طرح سے جو ہے وہ جو کروموسوم ہے وہ تو ایکس ہی آنے ہیں اور فادر کی طرح سے اگر وائی آیا ہے تو یہ بن کے یہاں پہ بن جائے گا ہے ایکس وائی ٹھیک ہے تو فورٹی فور پلاس ایکس وائی ہے فورٹی سکس بن جائے گی یہ ہوگا وہ ہے ٹھیک ہے تو جو سیکس کروموسوم ہے بسیکلی اس کا انحصار کرتا ہے اس وائی کروموسوم پہ جو فادر کی طرف سے آنا ہے تو یہ جب پریگرنسی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کی جنڈر جو ہے نا وہ جب اس کی ڈیویلپمنٹ کا فیز آتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ جو وائی کروموسوم ہے اس کا میل رول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بیکگراؤنڈ ہے تاکہ آپ کو سمجھنا میں سانی آئے کہ جو اس میں جنڈر ڈیٹرمنیشن ہے بی بی گرل ہونا ہے اس کا رول جو فادر کی طرف سے وائی کروموسوم آ رہا ہے اسی پہ سارا ریپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ایک دو امیجز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے یہ بھی ایک بڑی کلیر امیج ہے تری وائیڈ لائن سائن کی یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے اب جتنی میلے امیجز آپ کو اس سے پہلے دکھا لی اب آپ اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے یہ ایک لائن ہے دوسری لائن ہے اور تیسری لائن ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ہے بیسیکلی میں اس کی ہائی لائٹ کرتا ہوں باونڈری یہ لگ ہے یہ ایک ٹھیک ہے اور دوسری لگ جہاں نا وہ یہ آگئی ٹھیک ہے اور یہ بی بی کا جہاں نا وہ بٹک والا پورشن ہے یہ اب آپ اس کو بڑا کلیرلی اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہ تری وائٹ لائن سائن بیٹوین ٹو لیکس جو اگر آ رہا ہے تو یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جینڈر اس کا گرل ہے بی بی گرل ہے ٹھیک ہے یہ اب آسانی سے آپ جہاں نا اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے نیکسٹ ایمیج جہاں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی یہ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں جو ہے نا اس کی ایمیج وہ کیپچر کی گئی ہے یہ بھی بی بی کی جو ہے نا وہ ایک لیک ہے جی یہ سیکنڈ لیک ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ تری وائٹ لائنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ بھی گرل بی بی گرل کا ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اینگل سے ہم نے جو ہے نا ایمیج کیپچر کی ہے ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ پریکننسی کی ہے تو یہاں پہ بھی یہ تری وائٹ لائنز سائن تری وائٹ لائنز سائن جو ہے یہ ٹپیکل ہے بی بی گرل کے لیے ٹھیک ہے چھے نیکس دیکھتے ہیں اگر کوئی امیج ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے سے یہ ٹپیکل ہیم برگر سائن ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اگر میں اب آپ کو صرف ایرو کا نشان لگا ہوں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایڈنٹیفائی کرنے کی پولیشن میں آ جائیں گے یہ ایک ٹپیکل ہیم برگر سائن آپ کو اس ایمیج میں نظر آ رہا ہے اور یہ ہیم برگر سائن جو ہے یہ بی بی گرل کے لیے فیمل فیٹس کیلئے ٹھیک ہے جی ہیم برگر سائن اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اس کے بورڈر ہائلائٹ کر دوں تو یہ دیکھیں آپ جو ہے نا یہ ہیم برگر کی تھی ہیم برگر سائن کی ایمیج ہے جو کہ ڈیپینڈ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنڈر ہے اس کا اور اس کو آلٹا ساؤن پہ آگر سنالوجسٹ کا ایکسپرٹ ہینڈ ہے تو آپ بڑی ہے جلدی جو ہے نا آسانی کے ساتھ اس کو گروپ کی منورنگ سے ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ جو ہے نا آلٹا ساؤن کروانے گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو سکرین پہ اس طرح کا سائن جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ جو جنڈر ہے وہ بی بی گرل ہے ٹھیک ہے جی؟ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں کوئی اگر ایمج جنہا وہ اس میں رہ گئی ہے یہ تھری وائی رنس آئی ہیں اس میں بھی جا رہا رہا ہے یہ ایمج میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو بیسیکلی آج کی جو ویڈیو میں نے یہ ساری ریکارڈ کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جائے بہت سارے ویورز کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایک question ہوتا ہے تری میں نے ویڈیوز لگائی ہیں کہ اس میں جنڈر جو ہے نظائر ہے parents کے لیے جو خاص طور پر first baby ہوتا ہے یا پھر جن کا پہلا بیٹا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آگے پہلی بیٹی ہے تو پھر چاہتے ہیں کہ آگے بیٹا ہو تو سب کی جو ہے نا وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو جنڈر کا جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے تو اس کے لیے وہ پھر الٹر سونڈ جب کراتے ہیں تو بعض اوقات جھائے ناوچنولوجز spann کو بتانے کی position میں ہوتے ہیں اور باز اوقات جھائینا وہ نہیں بتاتے ہیں different country's کے different laws بھی ہوتے ہیں اس میں نہیں белسے تو یہ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کافی helpful ہوئے گی آپ کے پاس اگر کوئی امیجز ہیں جب آپ scan کرواتے ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ آہ جب سے آلٹر ساؤنڈ کرتے وقت سکرین پہ اگر آپ کو سنالوجز دکھا دے کہ آپ ادھر ہی دیکھ لیں سکرین پہ کہ یہ جو ہے نا وہ جنڈر اس کا جو نا وہ آہ بن رہے تو وہاں سے آپ ایزلی جو نا دازہ لگا سکیں یہ کچھ ایمیجز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بی بی گرل جنڈر کی فیمل فیٹس کی مجھے امید ہے کہ آپ کو جو نا یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کو کچھ سمجھانے کی جو ہے نا وہ آہ اس میں جو میری کوشش ہے اس میں کامیاب ہو آگا آپ نے اس کا اظہار ضرور کمنٹ کر کے بھی کرنا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس طرح کی اگر کوئی اور کوئیری ہے کوسچن ہے کسی قسم کا بھی تو آپ نے ضرور کمنٹ میں جو ہے نا وہ پوچھنا ہے میں کوشش کروں گا اس ارلی اس پوسیبل اس کا جو ہے نا وہ ریکلائی کر سکا ہوں آپ نے جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور کسی ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ویڈیو میں ہیں کہ یہاں پہ ریکارڈ کروں تو وہ بھی آپ نے ضرور جانا وہ سیجیشن دے رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی جانا وہ سائر ہو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تینکیو سو مچ